موسیقی اس کے لئے ہم نے لیا ایک تربوز اس کو میں کٹ کر رہی ہوں کٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کا چھلکہ استعمال کرنا ہے اچھے سے جو اندر والا سرخ حصہ ہے اس کو الگ کر لیں اور باہر والا سبز حصہ جو ہے تیز سبز رنگ کا اس کو اتار دینا ہے اور جو چھلکے کا درمیان والا ہلکا سبز رنگ کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہم استعمال کریں گے ٹوٹی فروٹی بنانے کے لئے اس کو میں باریک باریک چھوٹے پیسز میں کٹ کر رہی ہوں دیکھیں کچھ اس طرح سے یہ ہمارے جو تربوز کے چھلکے ہیں وہ کٹ چکے ہیں اسے پکانا شروع کرتے ہیں اب ہم نے ایک برتن میں پانی لیے جب یہ گرم ہونے لگا ہے تو میں نے اس کے اندر کٹے ہوئے تربوز کے چھلکے ڈال دی ہیں میں خود بھی یہ فرس ٹائم بنا رہی ہوں اور بہت اچھی بنی ہے اس کو ہم نے پندرہ سے بیس منٹ تک تیز آنچ پہ ڈکن لگا کے پکانے تب تک پکانے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے سوفٹ بھی ہو جائے گی یہ ہمارا جو روٹی فروٹی ہے یہ پک کے تیار ہو گیا ہے اب اس میں سویٹنر ایٹ کرنا ہے ہم نے اس کے لئے لیے لینا ہے ڈیڑھ کپ چینی اور اس کے اندر ڈالنا ہے تین کپ پانی اور جب تک چینی ڈیزولو ہوتی ہے تب تک اس کو ہم پکائیں گے اور جو پکایا ہوا روٹی فروٹی ہے وہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے شیرے میں اور اس کو پکانا ہے پان سے دس منٹ کے لیے اب اسے ہم جتنے کلرز میں بنانا چاہتے ہیں اتنے حصوں میں ہم نے اس کو پیالیوں میں ڈال لینا ہے اب اس کے اندر ہم نے فوڈ کلر شامل کرنا ہے آپ کے پاس ڈرائے پاورڈر والے ہیں وہ استعمال کر لیں اگر لیکوڈ ہیں تو وہ استعمال کر لیں یہ میں نے اس کے اندر ییلو فوڈ کلر ڈالا ہے اچھا سے اس کو مکس کار دیں ریڈ فوڈ کلر اور گرین فوڈ کلر میرے پاس یہ تین کلر تھے تو میں نے تین کلر کی بنائی ہے اسے اب آپ نے چوبیس گھنٹے کے لیے سیو کرنا ہے اسی طرح سے چاہے آپ فریج میں رکھ لیں چاہے اس کو آپ اوپن ائر میں رکھ لیں 24 آور کے بعد آپ نے اس کو ڈرائے کرنا ہے پہلے میں نے اس کو ٹیشو پیپر پر نکالنا ہے دیکھیں اس میں کلر جذب ہو چکا ہے اور میٹھا بھی اس میں جذب ہو چکا ہے آپ اس کے اندر ایک اور چیز بھی شامل کر سکتے ہیں اگر وینیلہ ایسنس ہے تو آپ اس میں ضرور ڈالیں میرے پاس وہ نہیں تھا اس کے بغیر بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے دیکھیں کتنے خوبصورت کلر آئے ہیں تینوں کے اب آپ جالیدار برطن لے لیں کوئی بھی چاہے کوئی ٹوکریان لے لیں علیدہ سے یا کوئی بھی چھان نہیں لے لیں آپ اس کے اوپر ان کو ڈالیں تاکہ جو ایکسٹرائز کے اندر پانی ہے وہ نکل جائے اور یہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے اس کو ہم نے ڈرائے ہونے کے لیے رکھ دیئے اور یہ ہماری ٹوٹی فروٹی تیار ہے یہ میں نے کچھ جو ہے وہ مکس اپ کر لیے اور کچھ کلرز کو میں نے علیدہ سے رکھ لیے چاہے تو آپ اس کو زردے میں ڈالیں بہت ہی اچھا کلرز آئیں فروٹ کیک بھی بنا سکتے ہیں آپ اس سے آئیس کریم بھی بنا سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی شیئر کرنا مت بھولئے گا سبسکرائب میں چینل اللہ حافظ